ارس کیا ہے کہ زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں اور کیا جرم ہے پتاہی زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں اور کیا کہنے زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں اور کیا جرم ہے پتاہی اور کیا جرم ہے پتاہی نہیں اب شیر سنید آپ سب کا شیر ہے میرا نہیں زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں اور کیا جرم ہے پتاہی نہیں اتنے حصوں میں بچ گیا ہوں میں میرے حصے میں کچھ بچائی زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں اور کیا جرم ہے پتاہی نہیں اتنے حصوں میں بچ گیا ہوں میں میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں کچھ بچا ہی نہیں اب شیر سماتھ فرمائیں عرص کیا کہ میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں زندگی موت تیری منزل ہے بہت ہی سچا شیر سنا رہا ہوں زندگی زندگی موت تیری منزل ہے دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں زندگی موت تیری منزل ہے دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں اور سب پسادات کے سنینے میں بہت سے شیر سنیں ایک شیر ناچیس کا بھی ملائے فرمائیں اور اگر کچھ ہو سچا ہو تو دار چاہوں گا میں زندگی موت تیری منزل ہے دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں جس کے کارن بھائی مسیح بھائی جس کے کارن فساد ہوتے ہیں جس کے کارن فساد ہوتے ہیں اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں جس کے کارن فساد ہوتے ہیں اس کا کوئی عطا پتہ ہے جس کے کارن فساد ہوتے ہیں اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں زندگی اب بتا کہاں جائیں اب بتا صاحب یہ شیر سنانے سے پہلے میں چاہوں گا ایک اپنا پرانا شیر سنا دوں تاکہ زیادہ آپ کو لطف آئے گا میں نے کبھی کہا تھا کسی شیر میں کہ وہ شیر سن لیجئے کہ زندگی کی تلخیہ اب کون سی منزل پر اس سے اندازہ لگا لو زہر مہنگا ہو گیا زندگی کی تلخمیاں اب کونسی منزل کا ہے اس سے اندازہ لگا لو زہر مہنگا ہو گیا اب شیر پیش کرتا ہوں کہ زندگی اب بتا کہا جائیں زہر بازار میں ملائی نہیں زندگی اب بتا کہا جائیں زہر بازار میں ملائی نہیں زندگی اب بتا کہا جائیں زہر بازار میں ملائی اور یہ آخری تین شیر آپ صرف حضرات کی نظر توفال آیا ہوں میں زندگی اب بتا کہا جائیں زہر بازار میں ملائی سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے سچ اتنا ہی ہے اس میں کچھ جوڑ گھٹا نہیں سکتا سچ سے قریب کوئی چیز ہو جائے یہ سچ ختم ہو جائے سچ اتنا ہی ہے جتنا ہے اس کی آئے کہ سچ یہ بھی ڈیفنیشن ہے گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے جھوٹ کی کوئی انتہائی سچ گھٹے یا بڑھے سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے جھوٹ کی کوئی انتہائی سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے جھوٹ کی کوئی انتہائی جا کہے دھن کے ہاتھوں بکے ہیں سب کانوں دھن کے ہاتھوں بکے ہیں سب کانوں اب کسی جرم کی سزائی ہے دھن کے ہاتھوں بکے ہیں اب کسی جرم کی سزائی ہے دھن کے ہاتھوں بکے ہیں سب کانوں اب کسی جرم کی سزائی ہے غزل کا آخری شیر آپ سب حضرات کی نظر دھن کے ہاتھوں بکے ہیں سب خانون ایک کریکٹر پینت کیا ہے عرص کیا ہے کہ چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو سمان فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں سونے کے فریم میں جڑ دو آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں اپنی رچناؤں میں وہ زندہ ہے نور تنسار سے گیا ہے کیا کہنے آتا جا رہی ہے آتا جا رہی ہے